حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے جب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے والدین کے حوالے کرنے جا رہی تھی اور مکہ کے بالائی علاقے پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک گائب ہو گئے میں حواظ باختہ ہو گی حلیمہ سادیہ فرماتی ہے میں پریشانی کی حالت میں مکہ پہنچی آپ کے دادا عبد المطلب کے پاس پہنچتے ہی میں نے کہا میں آج رات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آ رہی تھی جب میں بالائی علاقے میں پہنچی تو وہ اچانک کہیں گم ہو گئے اب خدا کی قسم میں نہیں جانتی وہ کہاں ہے عبد المطلب یہ سن کر فوراں کعبے کے پاس کھڑے ہو گئے انہوں نے آپ کے مل جانے کے لئے دعا کی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں روانہ ہو گئے ان کے ساتھ ورکہ بن نوفل بھی تھے گرز دونوں تلاش کرتے کرتے توہامہ کی وادی میں پہنچے ایک درخت کے نیچے انہیں ایک لڑکا کھڑا نظر آیا اس درخت کی شاکھیں بہت گھنی تھی حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے پوچھا لڑکے تم کون ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس وقت تک قد نکال چکے تھے اس لئے حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ پہچان نہ سکے آپ کا قد تیزی سے بڑ رہا تھا جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں یہ سن کر حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ بولے تم پر میری جان قربان میں ہی تمہارا دادا عبد المطلب ہوں پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر سینے سے لگایا اور رونے لگے آپ کو گھوڑے پر اپنے آگے بٹھایا اور مکہ کی طرف چل کھڑے ہوئے گھر آ کر انہوں نے بکریاں اور گائے زبا کی اور مکہ والوں کی دعوت کی آپ کے مل جانے کے بعد حضرت حلیمہ سادیہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئی تو انہوں نے پوچھا حلیمہ اب آپ بچے کو کیوں لے آئیں آپ کی تو خواہش تھی کہ یہ ابھی آپ کے پاس رہے انہوں نے جواب دیا یہ اب بڑے ہو گئے ہیں اور اللہ کی قسم میں اپنی ذمہ داری پوری کر چکی ہوں میں خوف محسوس کرتی ہوں کہیں انہیں کوئی حادثہ پیش نہ آ جائے انہیں آپ کے حوالے کرتی ہوں حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کو یہ جواب سن کر حیرت ہوئی بولی مجھے سچ سچ بتاؤ ماجرہ کیا ہے تب انہوں نے سارا حال کہ سنایا حضرت حلیمہ سادیہ نے دراصل کئی عجیب و غریب واقعات دیکھے تھے ان واقعات کی وجہ سے وہ بہت پریشان ہو گئی تھی پھر سینہ مبارک چاک کیسے جانے والا واقعہ پیش آیا تو وہ آپ کو فوری طور پر واپس کرنے پر مجبور ہو گئی وہ چند واقعات حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہو اس طرح بیان کرتی ہیں ایک مرتبہ یہودیوں کی ایک جماعت میرے پاس سے گزری یہ لوگ آسمانی کتاب تورات کو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے میں نے ان سے کہا کیا لوگ میرے اس بیٹے کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں ساتھ ہی میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں انہیں تفصیلات سنائیں یہودی تفصیلات سن کر آپس میں کہنے لگے اس بچے کو قتل کر دینا چاہیے یہ کہہ کر انہوں نے پوچھا کیا یہ بچہ یتیم ہے میں نے ان کی بات سن لی تھی کہ وہ ان کے قتل کا ارادہ کر رہے ہیں تو میں نے جلدی سے اپنے شوہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا نہیں یہ اس بچے کے باپ ہیں تب انہوں نے کہا اگر یہ بچہ یتیم ہوتا تو ہم ضرور اسے قتل کر دیتے یہ انہوں نے اس لیے کہا کیونکہ انہوں نے پرانی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا کہ ایک آخری نبی آنے والے ہیں ان کا دین سارے عالم میں پھیل جائے گا ہر طرف ان کا بول بالا ہوگا ان کی پیدائش اور بچپن کی یہ علامات ہوں گی اور یہ اور یہ کہ وہ یتیم ہوں گے اب چونکہ ان سے حلیمہ سادیہ نے یہ کہہ دیا کہ یہ بچہ یتیم نہیں ہے تو انہوں نے خیال کر لیا کہ یہ وہ بچہ نہیں ہے اس طرح انہوں نے بچے کو قتل کرنے کا ارادہ ترک کر دیا اس طرح ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ایک مرتبہ آپ کو اکاز کے میلے میں لے آئیں جہالیت کے دور میں یہاں بہت مشہور میلہ لگتا تھا یہ میلہ طائف اور نکھلا کے درمیان میں لگتا تھا عرب کے لوگ حج کرتے آتے تو شوال کا مہینہ اس میلے میں گزارتے کھیلتے کودتے اور اپنی بڑائیاں بیان کرتے حضرت حلیمہ سادیہ رضی اللہ عنہ آپ کو لیے بازار میں گھوم رہی تھی کہ ایک کہہن کی نظر ان پر پڑ گی اسے آپ میں نبوت کی علامات نظر آ گئی اس نے پکار کر کہا لوگو اس بچے کو مار ڈالو حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ اس کہہن کی بات سن کر گھبرا گئی اور جلدی سے وہاں سے سرک گئی اس طرح اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی میلے میں موجود لوگوں نے کہہن کی آواز سن کر ادھر ادھر دیکھا کہ کس بچے کو قتل کرنے کے لیے کہا گیا ہے مگر انہیں وہاں کوئی بچہ نظر نہیں آیا اب لوگوں نے کہہن سے پوچھا کیا بات ہے آپ کس بچے کو مار ڈالنے کے لیے کہہ رہے ہیں اس نے ان لوگوں کو بتایا میں نے ابھی ایک لڑکے کو دیکھا ہے معبودوں کی قسم وہ تمہارے دین کے ماننے والوں کو قتل کرے گا تمہارے بتوں کو توڑ دے گا اور وہ تم سب پر گالب آئے گا یہ سن کر لوگ آپ کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑے لیکن ناکام رہے حضرت حلیمہ سادیہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیے واپس آ رہی تھی کہ زی الحاج ان کا گزر ہوا یہاں بھی میلہ لگا ہوا تھا اس بازار میں ایک نجومی تھا لوگ اس کے پاس اپنے بچوں کو لے کر آتے تھے وہ بچوں کو دیکھ کر ان کی قسمت کے بارے میں اندازہ لگاتا تھا حضرت حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے نزدیک سے گجری تو نجومی کی نظر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی نجومی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہرے نبوت نظر آ گئی اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی خاص سرکھی اس نے دیکھ لی وہ چلا اٹھا اے عرب کے لوگو اس لڑکے کو قتل کر دو یہ یقیناً تمہارے دین کے ماننے والوں کو قتل کرے گا تمہارے بتوں کو توڑے گا اور تم پر گالب آ جائے گا یہ کہتے ہوئے وہ آپ کی طرف جھپڑتا لیکن اسی وقت وہ پاگل ہو گیا اور اسی پاگل پانے میں مر گیا ایک اور واقعہ سیرت ابن حشام میں ہے کہ حبشہ کی ایک جماعت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزری اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سادیہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے اور آپ کو آپ کی والدہ کے حوالے کرنے جا رہی تھی ان عیسائیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مورنوں کے درمیان مہر نبوت کو دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی سرکھی کو بھی دیکھا انہوں نے حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کیا اس بچے کی آنکھوں میں کوئی تکلیف ہے انہوں نے جواب میں کہا نہیں کوئی تکلیف نہیں یہ سرکھی تو ان کی آنکھوں میں قدرتی ہے ان عیسائیوں نے کہا تب اس بچے کو ہمارے حوالے کر دو ہم اسے اپنے ملک لے جائیں گے یہ بچہ پیغمبر اور بڑی شان والا ہے اس کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالی عنہ سنتے ہی وہاں سے جلدی سے جلدی دور چلی گئی جہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے پاس پہنچا دیا ان واقعات کے بعد حلیمہ سادیہ رضی اللہ عنہ ان کے خامد حارس نے فیصلہ کیا کہ آپ بچے کو اپنے پاس نہیں رکھنا چاہیے جب حضرت حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت آمنہ کے حوالے کر دیا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک چھ سال تھی ایک روایت ملتی ہے کہ اس وقت عمر شریف پانچ سال تھی ایک تیسری روایت کے مطابق عمر مبارک چھ سال ہو چکی تھی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور کمنٹ کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ